لاؤن پھول کی قلی جنوبی ایشیا ممالک میں چین اور بریسغیر میں دو ہزار سال سے استعمال ہونے والا لاؤن جو مختلف پکوان میں خشبو کے لیے ذائقے کے لیے استعمال ہوتا تھا مثالے کے لیے استعمال ہوتا تھا اسی لاؤن کا پانی لاؤن کا پانی مطلی الٹی کی قیتیت ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ میدہ اور دیگر مسائل کے لیے بہت مفید ہے لوگ انٹی بیکٹیریل ہے اس کے پانی کی استعمال سے ہر قسمی الرجی اور موسمی انفیکشن سے پیدا اٹھایا جا سکتا ہے بزن کم کرنے کے لیے مفید ہے لاؤن کا پانی مردانہ کمزوری کے لیے لاؤن کے پانی کو مردانہ کمزوری کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے اس کو بوائل کر کے نیم گرم حالت میں استعمال کریں یہ جنسی کمزوری کو دور کرتا ہے اسی طرح لاؤن کا پانی اس میں تھوڑا سا ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر قیوہ سا بنایا جائے اس کو تھنڈا کر کے پینے سے پرانی سے پرانی کھانسی سے ریلیف ملتا ہے کھانسی کا روکتا ہے کھانسی کے لیے مفید ہے یہ انٹی کینسر لاؤن کا پانی انٹی کینسر پروپرٹیز رکھتا ہے یہ کینسر کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتا ہے انسان میں اسی طرح زنانہ بانجپن عورتوں میں بانجپن کے بیماری کے علاج میں اس کو بہتر تصور کیا جاتا ہے کیونکہ لاؤن کے پانی کے استعمال سے بانج عورت کی عوریز میں بہتری آتی ہے اس کی صحت بہتر ہوتی ہے اسی طرح یہ جسم میں بڑھتے ہوئے بکٹیریا کو قتم کرنے کے لیے مفید ہے حضمے کی اصلاح کرتا ہے جگر کی طاقت کے لیے مفید ہے جسم میں کہیں بھی مختلف حصوں میں جہاں کہیں بھی سوزش ہو یہ لاؤن کا پانی سوزش کی علامات کو کم کرنے کے لیے مفید ہے جلدی خانسی جلدی خوشکی جلدی لرجی کے لیے لاؤن کا پانی مفید ہے اسی طرح خوشک خانسی کے لیے لاؤن کے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے یہ مفید ہے لاؤن خاص طور پر ایران اور چین میں جنسی ایسی حد کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح ٹیسٹوران کے لیول کو بہتر بنانے کے لیے لاؤنگ بہتر تصور کیا جاتا ہے چاہے وہ خواتین کا پانچ پانوں یا مردانہ کمزوری اس کو استعمال کیا جاتا ہے لاؤنگ مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے لاؤنگ کو دودھ کے ساتھ لاؤنگ کا پانی استعمال کرتے ہیں لاؤنگ کو پانی کو کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لاؤنگ کا پانی جو ہے کہوہ سا بنا کر لاؤنگ کا پانی وہ اس طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں لاؤنگ کو چوسنے سے بھی آپ حوید حاصل کر سکتے ہیں لاؤنگ کئی طرح سے استعمال میں آتا ہے اور اس کو دانت کے درد کے لیے بھی استعمال کی جاتا ہے لاؤنگ کا تیل بھی نکالا جاتا ہے وہ بھی فیدے میں آپ انسانی استعمال میں لائے جاتا ہے تو لون کے بہت سارے فیدے ہیں لیکن کوئی بھی چیز آپ استعمال کرنے سے پہلے جہاں اس چیز کے بہت سارے فیدے ہیں وہاں اس کے کچھ سائی ڈیفیکٹ بھی ہوں گے ساف سے رہے دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جسٹا ایک روک ہو دونوں روک ہوتے ہیں فیدے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں تو آپ ان ویڈیو کو یہ ملوم آتی ہوتی ہیں نالج پر مبنی ہوتی ہیں آپ کی نالج میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں یہ کسی ڈاکٹر کا کسی حکیم کا متبادل نہیں ہوتی تو آپ اس چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں اس کے رائے کے مطابق چلیں کیونکہ یہ ویڈیو کسی ڈاکٹر کا کسی حکیم کا متبادل نہیں ہوتی تو کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر اپنے معالج سے ضرور رابطہ کر لیا کریں پوچھ لیا کریں اللہ پاک آپ کو تندرستی دے اور آپ کے گھر میں خوشیاں دے اور خوشیاں باننے کی توفیق دے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کرنا لائک کرنا لائکم لائکست peac